موسیقی پانچ آگست کے فیصلوں نے کشمیر کے مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا پنڈیتوں کو کشمیر سے نکالنا غلط فیصلہ تھا سابق نائب صدری جمہوریہ محمد حامد انساری کا بیان ملک میں کورونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد تین کروڑ سے متجاوس کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر تین کروڑ آٹھ لاکھ چوریتر ہزار تین سو سی ایتر ہو گئی ہیں وزیراعظم نیندر موڈی نے اتر پردیش راجستان اور مدیہ پردیش کے کوچے حصوں میں آسمانی بیجلی گینے سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار غم کیا ہیں اور اس باقے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لوائقین کو معاویزہ دینے کا اعلان کیا ہے مدیہ پردیش کے چترپور گاؤں میوا جھالا میں بیجلی کے تانچھو جانے کے وجہ سے چھے افراد کی موت ہونے کے بعد متوفیوں کے لوائقین کو چال لاکھ اور غیر شادی شدہ کے والد کو دو لاکھ روپے کی امدادی رخمت دی گئے پیٹولیم اشیاء کے خیماتوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف آئی کمان کی اپیل پر کانگریس کے لیڈروں اور کارکونوں کے جانب سے تلنگانہ بھر میں اعتجاج کیا گیا آندرہ پردیش کے تمام ازلامی کرفیو کے ایک ہی اوخات کر دیے گئے ہیں ریاست پر میں دیس بجے شب سے صبح چھے بجے تک کرفیو پر عمل کیا جائے گا جبکہ صبح چھے بجے سے نو بجے شب تک نرمی رہے گی گورنر تلنگانہ تیمیلی سائز سوندر راجہ نے خبائلی علاقے میں کوویٹ نائنٹن کا دوسرا ڈوس لیا اس کا مقصد خبائلی اومیٹی کا اندازی کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے سر سبزی وہ شادہ بھی کے پروگرام حریدار امور گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے جندش کر رہا ہوں کے پوتے کے ہیمانچو نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر پودا لگایا انہوں نے زور دیتے ہوئے کان کے پودے لگاتے ہوئے ماہولیات کے تاب اس کو یقینی بنایا جائے جس سے آلودگی میں کمی ہوتی ہے موسم خریب کے دوران ذریعی ضروریات کی تکمیل کے لیے آج تلنگانہ کے لوور مانے ڈیم سے پانی کو کاکتیا کنال میں چھوڑا گیا آئندہ دس دنوں کے دوران تین ہزار کیوزک پانی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا تلنگانہ کے حضور آباد اسمیلی حلقے کے زمنی انتقاب کے سلسلے میں اس حلقے کے کانگریس انچارج پی کوشک ریڈی کی آوڈیوز سامنے آئی ہیں جس کے بعد پارٹی نے ان کو وجہ نمائے نوٹیس جاری کی ہیں سر سبزی و شادہ بھی میں اضافے کے پروگرام حریتہ آرم کے ساتھ لنگانہ ریاست سر سبز و شادہ پمیشن پر کیٹیا نے کہا کہ حیدرباد آوٹر انگ روڈ کے ایک سون سٹھ کلومیٹر اور اس کے انیس بھی انٹرچینج کو سر سبز و شادہ بنایا پانسل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران کی وزیر داخلہ سے ملاقات محمد محمد علی نے مہدی شاہ روکی اور مینہ حدیان کا کیا استغبار ایل رمنا کی بلاخر ٹی آر اس میں شملیت کار گزار صدر کے ٹی آر کے ہاتھوں پارٹی رکنیت کی حاصل کرونا وبا کے سبب تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن کی آمدنی متاسد سکولز اور کالیجز کی تعلیم آن لائن ہونے سے بھی کورپریشن کو پریشان وزیر داخلہ محمد محمد علی نے مولانا حسام الدین ثانی عامل جعفر پاشا کے فرزند مولانا حافظ ڈاکٹر رحمد رضی الدین حسامی کی تقریب تیلنگانہ میں دوسری لہر پر خوابو پا لیا گیا مہکمہ سٹیٹ کے ڈائریکٹر سری نواز راہو نے کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ کورونا کی دوسری لہر سے مرحل ہے واری طور پر ریاست باہر نکل چکی ہے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکایا نیڈونی کانگریس کے سینئر لیڈر بی ہنمنت راہو کو دہلی سے پونک کیا راہو علیل ہے اور ان دنوں تیلنگانہ کے دارو لکمرہ رہربات کے پائیویٹ اسپتال میں زیر علاج ہیں خانہ پور کے نوہا علاقوں میں غریبوں کے لیے مقتص کی گئی ایک سو دس اکر آرازی میں سے محکمہ جنگلات کو چھتی سکر آلٹ کرنے کے فیصلے کو واپس لینے کے خلاف احتجاج منظم کیا گیا پیٹرول ڈیزل اور پکپان گیس کی قیمت میں اضافے کے خلاف پر انگلزل ہے کانگریس قائدین نے بیل بندی اور سائیکلوں کے ساتھ ایک زبردست ریلی نکالی اٹھا پور کی پی بی این آر ایکسپریس بے پر پیر کے صبح ماروتی سویفٹ کار میں اچانک آنگ بڑک اٹھی تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر مرکزی حکومت کے خلاف نارے لگاتے ہوئے ریلی اندرہ چوک سباز روڈ گورنمنٹ ہسپیٹل نظام ساگر چوراہ سے ہوتے ہوئے نیا بس سٹینڈ پہنچی نون سٹاپ ٹونٹی فائیف میں اب اتنا ہی اب اجازت دیجئے خدا حافظ